عورت گھوڑا اور سمندر بلکہ کبھی چراغو کھانا کھانا کہیں وہ ماں جیسی مقدس اور عظیم ہستی ہیں جس کے پاؤں کی نیچے جنت ہیں تو کہیں وہ باپ کی عزت بائی کا وقار اور پھر بیوی بن کر شہر کی نصر دیتا ہے وہ باپ بردر اون کے سپوتوں کو پالتی ہیں تو بیٹی اور بہن کے روپ میں ہانزان کی شرافت کا پرچم سر بلنگ کرتی ہے اور پھر جب وہ بیٹ پاک ماں بہن بیٹی اور بیوی کے روپ دھال لیتی ہے تو اس کے آن چل کے پر سکون چھاؤں میں ایک کنبہ پروریش پاتا ہے اس کا بڑا گھوڑے یہ سمندر سے کیا تعلیم ہو سکتا ہے عورت بہران انسان ہیں اور انسان ہونے کے لیے آس سے اچھے پھر مخلوقات گھوڑا اس کے برلک جانور ہے مہر جانور بار برداری کا اس کے یہاں عقل و دانش کا فقدان اچھے برے کی تمیز احلاقی اقدار تحجیب و تمردن یہ سب اس کی لوگت میں نہیں اس کا کوئی درجہ اور کوئی روپ کوئی مرتبہ نہیں وہ گھوڑا ہے صرف گھوڑا تاریخ نے اس کو آزا مقام ضرور دیا کیونکہ وہ چہنسہوں کی سوالی بنا جنگ و جدر کے موقعوں پر اسے استعمال کیا تھا گھوڑا ایک اور اہم تردار دیس کیش میں ادا کرتا ہے اور جیت جانے کے بعد شاید گردن اٹھا کر چڑھتا ہوگا ہاں ایک تاریخی کھیل چوہان کی تلسلے میں بھی گھوڑے کو خاصا درجہ ملا لیکن اس کے باوجود اس کے پاؤں تلے نہ جنت بنی اور نہ اسے ایک معاشی ایک قوم اور ایک نور کو ملد تک کوئی اہم مرتبہ ملا ہاں ایک کہاوت کے مطابق کسی بھی شخص کو گھوڑا عورت اور مکان راش آنے کا مسئلہ ضرور ہے اس تعلق سے آپ عورت اور گھوڑے میں کوئی منات بس سمجھیں تو دوسری بات نہیں گھوڑا مہنٹی اور مضبوط چینور ہے لغز ہارس پاور اسی وجہ سے استعمال ہوتا ہے کسی لمبے اور بے ڈھنگے قد و قامت کے شکوی گھوڑے سے تجویر دی جا سکتی ہے ناعراضگی کے ایک ادھانے بچے اکثر گھوڑے کی طرح دھولتیاں جاننے لکھتے ہیں گھوڑا دھاس کھاتا ہے کانگوں میں بے چونوں چراب جلد جاتا ہے شہزادوں کو شہسوار بنانے کا کام نہائی سے ساتھ مجزی سے انجام دیتا ہے جنگوں میں اپنی مالکوں کے ساتھ اپنی جان لاعلمی کے تحرق خطرے میں ڈاکٹر شفیق قرآن صاحب کے رحمان صاحب کے مقصود گھوڑے کا بھی اپنا ایک مقام ہے لیکن بخدہ اس کے علاوہ میں معاشے میں اس کو اپنی مقام نہ مل سکا اور نہ عورت سے اس لکھو تعلق اسی طرح سمندر کو لیچیں سمندر کا پانی اکلام اور تناہی سلسلہ ہے جس کے بس حد نگاہ پانی اور پانی ہے وہ وسیع ہے امیر ہے دیکھ کر آئے ہیں لیکن بہرحال پانی ہے عدیبوں شاعروں کی مہربانی سے اسے کچھ درداد ضرور بلند ہوئی مثلا جذبات کا جھاٹے ماتتا ہوا سمندر تاہد نگاہ پھیلاؤں وہ سمندر سمندر کی طرح وسیع و عریض وغیرہ وغیرہ شاعروں نے اس پر شیر کہیں عدیبوں نے اس کو تجبیعوں اور اس تاہروں میں استعمال کیا سمندر سے ملے پیاسک و شبنم بہرے بے کلام وغیرہ پانی کی بہتات اور اپنے اندر اتنی غسط اور غیرہی رسنے کے باوجود اب تک سمندر کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا اور نہیں کسی طرح اس کا تعلق یا کوئی گھوڑا یا کوئی رشتہ عورت کے گھوڑے سے قائم ہوا پھر آفر سمندر کے لذب میرے دماغ میں عورت اور گھوڑے کی ساتھ کیوں آیا انسان کو دوبنے کو صرف چلو بھر پانی کافی ہوتا ہے لیکن اب اتنی بھی شرم ہوئی غیرت باقی کہاں رہی جو آدمی چلو بھر پانی میں ڈھوٹ جائیں ممکن ہے یہی وجہ ہو کہ سمندر کا لفظ جاگہ جلدی ذہن میں آنے لگا سمندر یہ ایک اور کام ہے ایک ملک سے دوسرے ملکم لا دینے کا بھی ہوتا ہے اس میں زمانے قدیم میں کشتیاں بخانی جہاز اور اب جدید پرس کے جہاز چلتے ہیں جو فاصلہ ہوا گھنٹوں میں پریلوں میں دنوں میں تیہ ہوتا ہے وہ اسی سمندر کی بدورت طویر ہو جاتا ہے لیکن بہارات انسان کبھی نہ کبھی منزل مقصود تک تو پہنچ جاتا ہے پھر ایک اور کام سمندر کا یہ ہے کہ توباس اس کی طے سے موتی اور مچھیریں مچنیاں نکال لاتیں مگر پھر اس کا تعلق گھوڑے اور عورت سے کیا ہے یہ مسئلہ غورتا لگا ہے لیکن جناب پریشان کیوں ہوتے ہیں عورت گھوڑے اور سمندر کو ایک جاہ اور جگ جان کر دینے کا سہرہ جدید زمانے کے ذرائع اولاق کے سر ہے آپ کے خیان میں جو چیزیں آتے ہیں کہ دوسرے سے ساتھ سمندر پاک تھی آج جگ جان ہو یک روح ہو چکی ہیں جس نے سمندر سمندر نے اپنے وسیع اور اس دامن میں اس کی پناچے بڑھتے ہوئے گھوڑے اور معصوم سے سیدھی سعادی عورت کو وہ سمیت لیا اب تینوں ہر جگہ اکھٹے دیکھنے میں آنے لگے آپ نے کبھی ٹی وی کے استحاروں پر پورٹ کیا پورڈر کا استحار ہو یا کریم کا سکرٹ کا ہو یا شیونگ کریم کا انڈر گارمنٹ کا ہو یا ملتھی چھاریا کا ایک خاتون خانہ جو خانہ سے انکل کر اجائب خانے میں داخل ہو چکی ہیں ہوڑے پر سوار سمندر کے کنارے چھنڈی چھنڈی ریت پر گھونتی ہو نظر آتی ہیں کبھی کبھی اس گھوڑے میں ایک بدھی بھی جوتی ہوتی جس پر وہ اسے خود سے اترنا تک نہیں جانتی اسے سہارہ دیکھا بتا رہا جاتا ہے اب دیکھیں دنیا کے اور ہی مسائل کیا کم تھے کہ اشتہاروں نے ان مسائل میں لبنا چوب میں علاقہ کر دیا بھلا اشتہاروں کا ان مسائل سے کیا واسطہ تو بھئی ان کا ایک دوسرے سے واسطہ اس طرح ہے ایک ہی چیز کے دس برانڈ کے اشتہار دے کر جس میں ہر برانڈ کو نہایت آلہ اور پر ثابت کیا جاتا ہے مسئلہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اب آدمی شاہی سونپ سپاری خریدے یا ملکہ سونپ سپاری سگرٹ مکمے کے ٹوپیے یا گولڈ لیف یا پھر ریڈ اینڈ وائٹ لباس میں کرتا شلوار کوئی نور ٹکسٹائل نور کا خریدے یا بوانی کوٹن ملکہ آخر یہ مسئلہ ہے نا چلیے اس کو بھی رہنے دیجئے سب سے بڑا سوال تو یہ کچھ سانچہ سے پرچھم بن سکتا تھا اس پر اشتہار تحریر نظر آنے جس طرح آپ کی گھر کو ضرورتی اور وہ محفظ کی جان ہے آزادی نسمہ کی دور نے عورت کو محس کارو بار چمکانے کا ایک ذریعہ بنا دیا عورت جس کا تعلق ایک گھر گھر میں بسنے والے افکار اور اپنی چادر اور چادر دیواری سے ہوتا تھا اب انسانوں کی جگہ جانوروں اور بھروں کی جگہ سمندر سے ہونے وہ بیچاری بھی کیا کرے اسے ایسا کرنے پر اس کے مردوں ہی نے تو مجھول کیا گھوڑے پر پہلے دولہ بیٹھتے تھے اپنے بیٹھنے کی حالانکہ ان کے لئے گھوڑوں سے زیادہ دولیاں اور پھر زمانہ کاریں زیادہ مناصف ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ دولہ حضرات دولیوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں جب ان کی ضرورت ان کی چیزوں کے استحاروں میں عورتیں در آئیں تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ دولیوں سے بہا نہیں موسیقی